یتیموں کے جار نبی نے یتیموں کے والی نبی نے اور ہمارے سردار نبی نے انبیاؤں کے امام نبی نے فرمایا اے علی تم کیوں پریشان ہوتے ہو علی کو احزاز مل رہا ہے علی کو احزاز مل رہا ہے منافقوں کو جواب مل رہا ہے اللہ 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 علی کو احزاز مل رہا ہے منافقوں کو جواب مل رہا ہے سرکار کو پتا تھا جو احصابی وقت آئے گا جو علی کی گلہ کریں گے جو علی کا جن کی دل میں علی کا نفاق ہوگا یہ ان کے لئے جواب ہے سرکار نے فرمایا اے علی پریشان کی ہو میں ہو انتا آخری انتا آخری فی الدنیا والآخرہ علی علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخر میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہانے مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر صاحبی کو ہر صاحبی کو بھائی جائے جائے آپ نے بھائی عطا فرمایا یا رسول اللہ میں رہ گیا سرکار نے فرمایا علی تم کیوں پریشان ہو رہے ہو تم پریشان نہ ہو تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی دو آخر اقنی بھی کتنا ہی کتنا ہی شان ہے مولا علی مشکل کو شاگا اور اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے مولا علی کی محبت یہ آیت کریمہ کریمہ انناللزین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلو لہم الرحمن وغدہ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لئے رحمان رحمان دوسرے مومنوں کی دلوں میں محبت پیدا کرے گا الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہر مومن کی دل میں جو مولا علی شہر خدا کی سچی محبت ہے تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور ہر مومن کی دل میں یہ جو مولا علی کی سچی محبت ہے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اللہ تعالی نے خود مومنوں کی دل میں مولا علی کی محبت پیدا فرمائی ہے مولا علی کا مولا علی کا نام لینے سے نعرہ لگانے سے ہماری دلوں کو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے اور راحت موسیقی موسیقی موسیقی